اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمیر افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ افغانستان اردو ایک ایسا مسترد پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو اردو زبان میں افغانستان کی مسترد خبریں مسترد ذرائع سے دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا ویڈس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں اپنا نام اور تعریف لکھ کر آپ ہمیں میسج کریں ہم آپ کو گروپ میں شامل کر دیں گے وہاں بھی آپ کو اپ ڈیٹس اور معلومات اور تصویریں اور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو ہم آپ کو یوٹیوب پر شاید نہیں دکھا سکتے ناظرین کرام بات کریں گے افغانستان سے جو اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے دنیا کے دروازے کھلنا شروع ہو چکے ہیں افغان طالبان بہترین سفارتکاری کے ذریعے سے ڈپلومیسی کے ذریعے سے دنیا سے رابطیں بڑھا رہے ہیں اور دنیا کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی عمارت کے ساتھ تجارت شروع کریں اسلامی عمارت کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کریں اور اسلامی عمارت کے ساتھ معاہدے کریں اگرچہ ناظرین کرام ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے اعلانیہ طالبان کو تسلیم نہیں کیا ہے اور امریکہ کی جانب سے پابندیاں ہیں اور امریکہ نے دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ کی مرضی کے بغیر طالبان کو قبول کرے گا یا ان کو اعلانیہ تسلیم کرے گا تو وہ امریکی پابندیوں کی زد میں آئے گا چنانچہ اس وجہ سے دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک طالبان کی اسلامی عمارت کو تسلیم نہیں کیے ہیں لیکن دنیا کے کسی ملک کے تسلیم نہ کرنے کے باوجود بھی دنیا کے پچیس کے قریب ممالک ہیں جو اس وقت طالبان کے ساتھ سفارتی تجارتی معاشی تعلقہ شروع کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے کئی ممالک طالبان کے ساتھ عربوں ڈالر کے اہم تنین معاہدے بھی کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران افغان طالبان کی اسلامی عمارت نے کامیابی سے حکومت کی ظاہر سی بات ہے جب دنیا کسی ملک کو تسلیم نہ کرے اور وہ ایک ملک آئیسولیٹ ہو تو وہ ملک کے یا اس ملک کی حکومتیں سروائیو نہیں کر سکتی ہے وہ گر جاتی ہے لیکن طالبان نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ ہونے کے باوجود بھی حکومت کر کے دکھائی اور کامیابی سے کر بھی رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ اور نیٹو کے ممالکے یورپیر ممالکے طالبان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن دنیا کے دیگر ممالک تو ہیں جو طالبان کو تسلیم کر کے تعلقات شروع کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے افغان طالبان سروائیو بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور ملک کو ترقی بھی دلا رہے ہیں ناظرین اکرام اس وقت جو افغان طالبان کے ساتھ ہیں جن ملکوں کے تجارتی معاشی یا سفارتی تعلقات ہیں ان میں پاکستان ہے چائنہ ہے رشیہ ہے ترکی ہے قطر ہے سعودی عرب ہے متحدہ بیمارات ہے کوئیت ہے اس کے علاوہ جو سنٹرل ایشیا کی پانچ ریاستیں ہیں تاجکستان ازبکستان ترکمانستان کرغستان کزاکستان اس کے علاوہ ایران اور اس کے علاوہ انڈونیشیا ملیشیا جاپان اور کچھ یورپ کے ممالک بھی ہیں وہ طالبان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے افریقہ کے بھی کچھ ممالک ہیں وہ طالبان کے ساتھ تعلقات شروع کیے ہوئے ہیں تو یہ وہ ممالک ہیں جو افغانستان کی طالبان اسلامی معارض کے ساتھ ہیں تجارت اور رابطیں شروع کیے ہوئے ہیں چراچے ناظرین اکرام چائنہ نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری افغانستان کے اندر کر دی ہیں اور اس کا فائدہ طالبان کے اسلامی معارض کو ہو رہا ہے اور چائنہ ہی وہ بڑا ملک ہے جو افغان طالبان کو امریکہ کی پابندیوں کے باوجود مالی طور پر سپورٹ کر رہا ہے اور مدد دے رہا ہے پھر ناظرین اکرام روس بھی افغانستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور افغان طالبان اور روس کے بیچ گیس اور پیٹول کی خریداری کے معاہدے ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ روس بھی طالبان کو مالی طور پر سپورٹ کر رہا ہے ایسے ہی ترکی ہے ایسے ہی قطر ہے اور ایسے ہی ناظرین اکرام اب متحدہ بیمارات ہیں متحدہ بیمارات کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ دس سال کا ایک بڑا معاہدہ کیا گیا ہے اور یہ معاہدہ افغانستان کے مستقبل کے لیے بڑا اہم ہے تقریباً چار سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ سرمایہ کاری افغانستان کے جدید تنین جو ایر ٹریفیک کنٹرول ہے اس کے لیے استعمال ہوگی ناظرین اکرام معاہدہ دو تین دن پہلے کیا گیا ہے اور اس معاہدے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ متحدہ بیمارات کی جو کمپنی ہے جی اے اے سی یہ کمپنی افغانستان کے اندر ہے بنیادی طور پر تین ائرپورٹس ہیں ان کو انتظامی طور پر اڈواز کرے گی اور ان ائرپورٹس کے اندر سرمایہ کاری کرے گی اس میں کابل ائرپورٹ ہے کندھار ائرپورٹ ہے اور ہیرات ائرپورٹ ہے ان تین ائرپورٹس کے اندر یو اے اے کی یہ جو کمپنی ہے یہ سرمایہ کاری کرے گی اور ان ائرپورٹس کے اندر جدید ترین ریڈار سسٹم کو لگایا جائے گا ائر ٹریفک کنٹول کرنے کے لیے آلات لگایا جائیں گے اور سسٹم نصب کیا جائے گا اور جدید ترین انجینئرس اور ماہرین کو ان تینوں ائرپورٹس پر متعین کیا جائے گا اور متحدہ بیمارات کی کمپنی دنیا کی مختلف جو عالمی فلائٹس ہیں ان کو افغانستان لانے کے لیے قائل کرے گی جنہاں جو ناظرین اکرام افغانستان کے اندر ہے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں جس طرح سے ماسی کے اندر آتی تھی یا جس طرح سے یو اے ای کے اندر آتی جاتی ہیں تو دنیا کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے یا کنیکٹیویٹی کے لیے یو اے ای نے افغانستان کو سپورٹ کرنے کا اسلامی امارت کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ افغانستان کے لوگ اب دنیا کے اندر بہ آسانی آ جا سکیں گے یعنی یورپ کی فلائٹس سے متحدہ بیمارات سے ہو کر وہ افغانستان آئیں گی اور اسی طرح سے افغانستان کے لیے جو تاجر ہوں گے وہ یورپ بہ آسانی جا سکیں گے اور اسی طرح سے افریقہ امریکہ کینیڈا اور دنیا کے دیگر ممارک سے بھی جو افغان تاجر ہیں وہ اس معاہدے کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں افغان تاجروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متحدہ بیمارات دنیا کا ایک بڑا تجارتی ہب ہے بڑا تجارتی ملک ہے اور یہاں سے دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ راوطے ہوتے ہیں تو یو اے اے کے ساتھ طالبان کا معاہدہ ہونا یہ بڑی بات ہے اور اس معاہدے سے افغانستان کے تین سو سے زائد بڑے بڑے تاجروں کو فائدہ پہنچے گا اور وہ افغانستان کی پروڈکٹس کو باہر بہ آسانی بیچ سکیں گے آپ جانتے ہیں افغانستان کی ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی افغانستان کے اندر کالینے بنتی ہیں افغانستان کے اندر خوشک میوہ جات ہوتے ہیں اور افغانستان کے اندر فروٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو باہر ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں اور جب تک کہ کسی بھی ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تب تک وہ ملک کے معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا ہے تو یوں ناظرین اکرام افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوئے ہیں متحدہ بمارات سے عربوں ڈالر کا اس معاہدے سے جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ فائدے میں رہیں گے اور افغانستان کے لیے دنیا کے دروازے اب کھلے ہیں اور جو بڑی مشکل تھی کہ امریکہ نے پبندیاں لگا رکھی تھی دنیا کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے تھے رابطہ نہیں کر سکتے تھے وہ سب چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں اور صرف یہی نہیں کہ متحدہ بمارات نے صرف ائرپورٹس میں یہ انویسمنٹ کا اعلان کیا ہے بلکہ دبائی کے شہزادوں نے طالبان پر مزید ڈالروں کی بارش کرنے کا بھی اندیا دیا ہے اور مختلف شعبوں میں متحدہ بمارات سرمایہ کاری کرے گی اور افغانستان کو اس سے فائدہ پہنچے گا یہ بھی کہا گیا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لئے افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو لاس میں سبسکرائب کر لیں ہمارے ویڈسپ کے گروپ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اب تک کے لئے تحیح اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ